اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد وعلا بارک و صلی اللہ علی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور دیکھئے میرے پیارے پیارے بچوں کو وہ یہاں سے بیٹھ کے کتنی کتنی دیر یہاں پہ بیٹھ کے وہ باہر پرندوں کو دیکھتے ہیں ابھی ایک بہت ہی خوبصورت سا کلپ آگے دیکھئے پھر بات کرتے ہیں چگنو چگنو بائزہ 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 چگنو 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 ٹریٹ اللہ مائی گاڈ اکتہ فیر اللہ اپنے نام آپ پرندے ہو تاپ مڑ کے نہیں دیکھتے ہو ٹریٹ پہ ایسے مڑتے ہو کوئی شرم ہوتی ہے بائزہ ٹریٹ ٹریٹ ہاں 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 سب کو اس ہی نہیں جو کچھ سکھا ہے اور بڑی بوسی اور بڑی کیوٹ طبیعت کا ہے نت نئی کچھ نہ کچھ جیسی حرکتیں کرتا ہے بڑا ہی پیارا لگتا ہے یہاں پہ بھی اس نے دیکھیں اسے ہیرے کو بھاگا کے اور خود اس کی جگہ میں بیٹھ کیا اور نوک جھوکن کی جاری تھی تو میں نے کہا تھوڑی سی چھوٹی سی کیوٹ سی ویڈیو بنا لوں اور بہت پیاری آئیز ہیں ہیرے کی بہت بہت خوبصورت گری این بلیک اور لال بھی بہت کیوٹ ہے سبح سویرے میرے پاس آکے جب میں نماز پڑھ رہی تھی جانماز میں میرے ساتھ بیٹھ کے تو بہت اچھا لگا ماشاءاللہ اور ان کی ماما آکے بیٹھتی ہیں پھر ماما نے پتہ نہیں اپنی زبان میں سے کیا بولا اپنے بیٹے کو کہ تھوڑا سا جس طرح اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی اسی طرح اسی پوزیشن میں آکے آکے جانماز میں بیٹھ گیا تو بہت اچھا لگا یہاں پہ جناب فریج صاف کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں تھیں جو ایکسپائر ہو چکی تھی اور میں کافی دنوں سے سوچتی تھی ان سب چیزوں کو چیک کروں گی اس کے بعد ان کی ڈیٹس ایکسپائری ڈیٹس چیک کروں گی اگر وہ اس قابل ہوئیں کہ انہیں فریج میں رکھنا ہے تو رکھیں کہ نہیں تو نہیں یہاں پہ مسترڈ سارس کی مجھے کوئی ڈیٹ نظر نہیں آئی لیکن سٹل میں نے یہ سوچا کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے تقریباً سال ہو گیا ہو گا اس کو لیے ہوئے تو اس کو بھی ہمیں پھینک دوں گی یہ جتنے فوڈ کالرز تھے میں نے انہیں بھی نکالا اور ون بائی ون سب کی ڈیٹس چیک کی تو سب کی ڈیٹس میں وہ ایکسپائر ہو چکی تھی پتہ آپ کو ایک اور تحقیق ہوئی تھی بہت پہلے اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ویسے تو کینسر کی ریزن سمجھ نہیں آتی ہیں کچھ لوگوں نے بیچ میں یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں بھی یہ ہو سکتا ہے مائکروویف کی وجہ سے ہو مائکروویف میں فوڈ گرم کرتے ہیں اس وجہ سے ہو لیکن کینسر کی جو ریزن ہیں ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آسکیں لیکن ایک بات جو ہے یہ لنکٹ ہے انفلمیشن کے ساتھ آپ بالکل یاد رکھئے گا یہ چیز کہ یہ لنکٹ ہے انفلمیشن کے ساتھ جو لوگ اپنا خیال رکھتے ہیں اپنی انفلمیشن کم رکھتے ہیں تو الحمدللہ وہ سیف سائٹ پہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان پہ رکھیں اس بیماری سے بچائے لیکن آپ کو کچھ جو سیفٹی میجرز ہیں وہ بھی لینے اور فوڈ جو ہے کلر کلر فوڈ کلر جو ہے اس سے آپ نے تھوڑا سا گریز کرنا ہے مجھے میں بہت کم یوز کرتی ہوں بہت کم یہاں بھی میں نے ہیلپر ساتھ بلائی بھی تھی اور میں نے کہا کہ فریج اچھے سے ساف کروالوں اور ہیلپ کر رہی تھی ساتھ میں سیٹرڈے بھی تھا تو اچھا ہو جاتا ہے سب چیزیں اچھے اچھے سے ہو جاتی ہیں یہ بہت موڑی ہیلپر ہے اس کا دل کرتا ہے تو آتی ہے اس کا دل کرتا ہے تو نہیں آتی ہے سو آنسر کرتی ہے یہاں پہ جو ہے نا جو ہیلپرز ہیں ان کے بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ نخرے تو اچھا ہے اپنی ایک آئیڈنٹیٹی اپنی ایک انا اپنی ایک پرسنیلٹی بنا کے رکھی ہوئی ہیں ان لوگوں نے اور نہیں مانتی تو نہیں مانتی جس پہ دل نہ مانے ان کا کبھی نہیں مانتی ایون ہیلپر ہو کے بھی سم ٹائم ہم نے ان لوگوں سے میں سٹارٹ میں جب میں یہاں پہ آئی تو میں نے ان لوگوں کے پہلے تو نخرے دیکھ کے حیران ہوئی پہلے تو میں حیران رہی اس کے بعد میں نے ان لوگوں سے بہت سیکھا میں نے پتا چلا کہ نئی جناب اپنی بات اگر ان کو نہیں پسند ہے تو اپنی بات کے لیے ڈٹ جانا اور اپنی بات منوانا اور اپنی جو آپ کی لیبر ہے اس کی بات کرنا اور اپنی لیبر کے جو آورز ہیں اس کے لیے آواز اٹھانا اور میں نے ان سے بھی سیکھا مطلب یہ چیز ہے ان لوگوں میں میں نے ان لوگوں سے بھی سیکھا یہاں میں جناب میں کرنے لگی ہوں انبوکسنگ کس چیز کی انبوکسنگ ہے جناب میں نے کیونکہ کافی میں موٹیویٹڈ تھی کہ میں نے چھوٹیوں میں اپنا ویٹ جہاں وہ کم کرنا ہے اپنا ورکاوٹ جاری رکھنا ہے تو میں نے کافی سارے چیزیں منگائی تھی آپ لوگوں نے میرا منی جم دیکھا ہے میرے ہمارے گھر میں میرے گھر میں مجھے کہنا ایسے پسند بھی آتا اچھا نہیں لگتا I don't know why but میرا گھر مجھے کہنا اچھا نہیں لگتا ہمارے گھر میں so یہ جو میں نے سٹیپ آرڈر کیا تین دفعہ یہ پتہ نہیں کس طرح کا سٹیپ ہے یہاں میں میں نام سکرچ کر رہی ہوں اور فون نمبر سکرچ کر رہی ہوں کیونکہ پھر اگر مجھے اس کو ڈسکارٹ کرنا پڑے تو مجھے پتا ہو کہ میں نے یہ چیز کر دی تھی کام ٹن ہو کے تو یہ تین دفعہ میں نے آرڈر کیا ایک دفعہ میں نے بڑی گیم ویب سائٹ ہے وہاں سے آرڈر کیا مجھے نہیں ملا پھر میں نے دوبارہ ان سے آرڈر کیا انہوں نے مجھے پہلے ریفنڈ کر دیا کہ نہیں بھی ہمارے پاس نہیں ہے میں نے کام لوگوں نے ویب سائٹ پہ کیوں لکھ کے رکھا رہا ہے کہ ابھی بھی 3 ایویلیبل 4 ایویلیبل اگر ایک چیز ختم ہو چکتی ہے تو آپ لوگ لکھتے ہیں آوٹ آف سٹاک سمپل آپ لوگ لوگوں کے آرڈر پہلے ہی دفعہ تو میں نے جلو اگنور کر دیا لیکن سیکنڈ ٹائپ جب انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ہے اور ہم آپ کو ریفنڈ کر دیتے ہیں تب میں نے انہوں سے کہا کہ بھئی آپ ایک چیز کلیرلی اس کو منشن کر دیں آپ اپنی ویب سائٹ پہ کہ یہ چیز ایویلیبل نہیں ہے تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ بے فکر ہو جائے کوئی آرڈر نہ کرے اچھا پھر وہ یہ کہ انتظار کریں گے اس کو وشلس میں ڈال دیں گے تو بڑا ہی زبردست یہ سٹیپ جو ہے مجھے گیم سٹور سے تو نہیں ملا میں نے ٹیک آل آٹ یہاں کی سب سے بڑی آن لائن ویب سائٹ ہے وہاں سے یہ پھر میں نے آرڈر کیا تھوڑا سا ایکسپنسیف تھا ظاہر ہے لیکن اس کے بہت اچھے ریویوز تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی جو ہے لیندھ میں مطلب اونچائی میں تھوڑا سا ہائٹ میں کہیں کیا کہیں گے ہائٹ میں کیونکہ اندر جتنے دو باکسز لگے ہوئے اس کی وجہ سے سائٹوں میں جب ہم نے فکس کی تو بہت اچھی اس کی ہائٹ جو ہے وہ انکریز ہو گئی تھی لیکن فرسٹ مجھے اتنا پتا تھا کہ اس کی ہائٹ انکریز ہو سکتی لیکن بعد میں میں نے اپنے ہسپنٹ سے کہا تو دن انہوں نے ٹرائے کیا اور الحمدللہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ انکریز ہو چکی ہے اندر یہاں پہ میرے پاس دو اور باکسز تھے میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ میں جب بھی کبھی کچھ منگاتی ہوں الحمدللہ اس چیز میں اتنی برکت ہوتی ہے اس چیز میں میرے بچوں کا نصیب ہوتا ہے سمٹیم میں ویسی کچھ انکری منگاری ہوتی ہے اللہ تعالی مجھے ساتھ اپنی کتنی چیزیں جو ہے وہ دے دیتا ہے ابھی میرے بچوں کی ساتھ میں اور ٹریٹ آگئی اس ٹریٹ کا حشر جو ہے انہوں نے جو کی ہے وہ تو میں آپ کو ایک ولوگ میں دکھائی چکی ہوں اور ایک کیٹ نپ ایک ایسی مطلب ایک ایسی چیز ہے اس کا پتہ نہیں کیا نشہ ہے کیا اس میں خوشبو ڈال دیتے ہیں ٹریٹس بغیرہ میں سمٹیم چکن کی سمیل ڈال دیتے ہیں ایسی سمیل تو نہیں ڈالتے ہوں گے ایکچوال ہوتا ہوگا کچھ نہ کچھ لیکن بہت دیوان ہے میرے بچے ان چیزوں کے تو یہاں میں میں نے کیوں کہ کھولا تھا میں نے کہا معصوم بچے ہیں دیکھنے آ کے کہ یہ کیا کس چیز کی انبوکس کر رہے ہیں تو میں ساتھ ساتھ ان کو کچھ دے ہی دوں ان کو تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کسی چیز کا ٹائم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ان کو تو اپنی چیز سے مطلب ہوتا ہے اور بے غرص پیار کرتے ہیں تو جب کچھ دیکھتے ہیں تو انہیں بجائے ترسانے کے زیادہ بیسٹ یہ ہی ہے کہ بس انہیں وہ چیز پروائیڈ کر دی جائے اور ان کو تو پہلے سی قبر ہو چکی تھی کچھ ہمارا ہے سہی ان کا کچھ نہ بھی ہو ہم کچھ بھی بائے کریں ہم کچھ بھی گھر میں لے کر آئے سب سے پہلے یہ ہم بیشک ٹیبل پر رکھیں سب سے پہلے جا کے یہ پلاسٹک بیگز میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا لائے اور ابھی ایک اور میرے پاس باکس ہے میں اس کی انباکسنگ کر رہی ہوں میں اس کو کھول رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں کہ اس میں کیا ہے پھر میرے یاد آیا کیونکہ میں اپنا ایک آرڈر جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر رہی تھی میں سوئی کیوں کیا میں سکسٹی نائنٹی رینڈ جو ہے وہ ایکسٹرا دوں گی اس سے اچھا ہے میں وہی پیسے لگا کے میں اپنے بچوں کی ٹریٹ مکال ہوں تو وہ اس کے لیے میں جتنی امورٹ تھی کہ اگر آپ اتنے تک بائے کروگے تو آپ کی ڈیلیوری فری ہوگی میں نے یہ دو آئیٹمز ایڈ کر دیئے تھے اس پہ تک کہ میرے بچوں کی ٹریٹ بھی آ جائے گی اور مجھے ایکسٹرا ان کو پی بھی نہیں کرنا پڑے گا اور میرا جو ہے وہ ایکسرسائز کا سٹپ پہ آ گیا اس ایکسرسائز کے سٹپ کی میں نے بہت اچھے ریویوز بھی دیکھے ہیں اور بہت اچھی ویڈیوز بھی دیکھے ہیں اور میں کچھ اگر ایڈیٹنگ کرتے ہوئے اس ویڈیو کی اگر مجھے کچھ بہتر لگا تو میں کوئی ایک اے دو ویب سائٹس ہیں اور ایک دو یوٹیوب لنکس ہیں وہ بھی شیئر کر دوں گی میں بھی چینل کے نام شیئر کر دوں جنہوں نے بہت اچھی ایکسرسائز کا شیئر کیا ہے یہاں میں میں اس کو سیٹ کر رہی تھی اور بچے جو ہیں وہ میرے خوش ہوگئے ٹریٹ سے یہ تھا جناب آج کا چھوٹا سا ولوگ اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا ایڈ میرے چینل کا سبسکرائب کریں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں گا بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ